ٹیسٹو سٹیرون کے متعلق ہمارے ذہن میں عموماً دو قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم ٹیسٹو سٹیرون کے متعلق سنتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹو سٹیرون کا تعلق صرف اور صرف سکس کے ساتھ ہے جنسی تعلقات کے ساتھ ہیں جبکہ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم ٹیسٹو سٹیرون لیول بڑھانی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اینابولک سٹیرائٹ اور کچھ نقصاندہ میڈیسن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ٹیسٹو سٹیرون کا تعلق سکس کے ساتھ ضرور ہے لیکن اسے صرف سکس تک محدود کرنا یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے اسی طرح ٹیسٹو سٹیرون لیول بڑھانی کیلئے اینابولک سٹیرائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ میڈیسن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ دیگر طریقے موجود نہیں ہیں کوئی سیف طریقہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے تو ٹیسٹو سٹیرون ہمارے جسم میں بڑا اہم کردار آدھا کرتا ہے اور اس کو بڑھانے کیلئے ہم کچھ سیف طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں ٹیسٹو سٹیرون ہمارے جسم میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ہی کی وجہ سے ہمارے مسلز کا وزن بڑھتا ہے اور مسلز میں طاقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح ٹیسٹو سٹیرون کی وجہ سے بونز ڈینسٹی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ہڈیا طاقتور بن جاتی ہیں ہڈیا آسانی کے ساتھ ٹوٹتی نہیں ہیں عمر رسیدہ لوگوں کی ہڈیا اسی لیے آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ ان میں ٹیسٹو سٹیرون لیول جو ہے وہ کم ہوتی ہے ٹیسٹو سٹیرون نہ صرف جنسی خواہش یعنی سکس ڈیزائر کو بھڑھانے میں کردار ادا کرتا ہے بلکہ یہ سپرم پروڈکشن میں بھی اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے جن لوگوں میں ٹیسٹو سٹیرون کی لیول کم ہو تو ان میں سپرم کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ بانچپن کا ایک بہت بڑا سبب بھی ہے اسی طرح ریڈ بلڈ سیل جس کو ہم عام زبان میں آر بی سی یا سرخ خلیے کہتے ہیں ہماری خون میں موجود ہوتے ہیں اس کے پروڈکشن میں بھی ٹیسٹو سٹیرون کا بنیادی کردار ہوتا ہے اگر ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار کم ہو تو اس سے ہمیں انیمیا ہو جاتا ہے یعنی ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیل کی مقدار کم ہو جاتی ہے فیٹس ڈسٹیبیوشن میں ٹیسٹو سٹیرون کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ہم جو فیرس کہتے ہیں اس کی ضرورت جسم کے مختلف حصوں میں ہوتی ہے تو اس کو اس طرح ڈیوائٹ کرنا ڈسٹیبیوٹ کرنا کہ ہمارے جسم کے سارے سسٹم صحیح طور پر چل سکے یہ ذمہ داری بھی ٹیسٹو سٹیرون کے سر آ جاتی ہے تو ان باتوں کو متنظر رکھتے ہوئے صرف یہ کہنا کہ ٹیسٹو سٹیرون صرف جنسی خواہش پیدا کرنے کے لیے یا صرف سیکشوال ایکٹیویٹی تک محدود ہیں تو یہ غلط ہے ٹیسٹو سٹیرون کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ہمارے جسم میں تقریباً چالیس سال کے عمر تک ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار نارمل رہتی ہیں یا اس میں کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے خصوصاً جب بلوغت میں بچے داخل ہوتی ہیں اس وقت ٹیسٹو سٹیرون لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے چالیس سال کے عمر کے بعد سالانہ ایک فیصد اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور اسی طرح جو جو ہماری عمر بڑھتی ہیں ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار کم ہونے سے بچانی کے لیے کچھ عادات کا اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ابھی آپ کی عمر چالیس سال سے کم ہے تو بھی آپ ان عادات کو اپنا لیں تاکہ چالیس سال کے بعد آپ کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہو تو ابھی ہم اسی طرح کے چند عادات اور چند خوراکوں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں آپ اگر ان پر عمل کریں تو چالیس پچاس یا ساٹھ سال کے بعد بھی آپ کی جسم میں ٹیسٹو سٹیرون لیول میں کمی واقع نہیں ہوگی اور ٹیسٹو سٹیرون لیول کی کمی کے ساتھ جو دشواریہ لنکڈ ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں روزانہ صحت مند چربی کا استعمال ایٹ ہلڈی فیٹس ڈیلی آج کل جب بھی ہم فیٹس کا نام سنتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ فیٹس یہ بھی ایک نیوٹرینٹس ہیں اور ہماری جسم میں ہارمونز جتنی بھی ہیں انسولین سے لے کر ٹیسٹو سٹیرون تک ان سب کے پیدا کرنے میں ان کی پیداوار میں فیٹس کا بڑا اہم اور بنیادی کردار ہے فیٹس کے وغیر آپ کی جسم میں ہارمونز پیدا ہی نہیں ہو سکتے ہیں تو فیٹس سے وچنا بلکل اپنے آپ کو وچانا یہ صحت کیلئے نقصاندے ہوتا ہیں آپ کے روزمرہ خوراک میں کچھ نہ کچھ پیٹس کا ہونا ضروری ہے ہندی فیٹس کے حصول کیلئے آپ اپنے خوراک میں دیسی گھی اسی طرح مکن اسی طرح انڈے کے زردی اسی طرح کچھ ڈرائی فروٹس ہے جس میں اخروٹ ہے جس میں بادام ہیں جس میں مومپلی ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اسی طرح کچھ آئلی سیڈز ہیں ایسی سیڈز جس سے ہم آئل پیدا کرتے ہیں جیسے سرسو کی سیڈز ہے یا سورج مکی کی سیڈ ہے یا اور دیگر قسم کے مختلف قسم کی سیڈز ہے جن سے ہم آئل حاصل کرتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کے روزمرہ خوراک میں ان کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو تو اس میں ہلڈی فیٹس کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے اور جس کو ہم بیٹ کولیسٹرول کہتے ہیں اس کی مقدار بھی اس میں کم ہوتی ہے یہ جو آئل ہیں یہ دل کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی اوپر جو میں نے چند ایک چیزیں بتائی ہیں جیسی دیسی گی یا بٹر یا دیگر کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں جس کا تعلق حیوانی چربی کے ساتھ ہے تو اگر آپ دل کے مریض ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ان کو استعمال نہ کریں لفٹ ہیوی ویٹ وزن اٹھانا یہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کی لیول کیلئے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے جب آپ وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے مسل جو ہے اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ ڈیلی کوئی ایسی ایکسرسائز ضرور کریں جس میں آپ ہیوی ویٹ اٹھایا کریں سپیشلی لگز ایکسرسائز جو ہے یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھانی کیلئے تو آپ اگر ہو سکے تو جم جوائن کریں یا پھر گھر میں کوئی ایسا طریقہ پیدا کر لیں کہ آپ ہیوی ویٹ جو ہے وہ اٹھا سکے آپ کو موقع مل سکے اور آپ اپنے لگز کی ایکسرسائز بھی کر سکے سلیپ لائک ہے بیبی بچے کی طرح سونا جس طرح بچے بے غم ہو کر سو جاتے ہیں اسی طرح آپ بھی بے غم ہو کر سویا کریں سپیشلی رات کے وقت جلی سونا یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے یاد رکھے جب بھی ہم سلیپ کا ذکر کرتے ہیں نیند کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد نائٹ ٹائم سلیپ ہوتی ہے نائٹ ٹائم سلیپ کیا دورانیا جو ہے وہ کم سے کم سات گھنٹے تک ضرور بڑھائی جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے جسم میں مختلف قسم کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں مختلف قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں نئی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور جو نقصاندے چیزیں ہوتی ہیں جو آوٹڈیٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں یعنی ورحال نیند جو ہے یہ آپ کے پورے صحت کیلئے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اور یہ آپ کے ٹیسٹو سٹیرون لیول کیلئے بھی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے آشواگاندہ یہ ایک ہربل میڈیسن کے طور پر بھی اکثر حکیم صاحبان کے پاس موجود ہوتا ہے آپ اس کو روزانہ اپنے خوراک میں ضرور استعمال کریں یہ صدیوں سے انسان اس کو استعمال کرتے آئے ہیں اور سیکشول ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے اور سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے یہ آج بھی ہمارے جو حکیم صاحبان ہیں یہ اپنے مریضوں کو دے دیتے ہیں تو یہ ایک ٹیسٹڈ چیز ہے یعنی زمانے نے اس کی افادیت ثابت کی ہے اگرچہ آپ کو مختلف قسم کے ڈاکٹرز کچھ کہیں گے لیکن ایک چیز جس کو زمانہ ثابت کریں اس پر پھر مزید بحث کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی لہٰذا آشواگاندہ ہم یہ تشویر دے رہے ہیں یہ ایک حرب ہے جس سے یہ حاصل کیا جاتا ہے تو یہ آپ اپنے خوراک میں اپنے روزمرہ استعمال میں لائے اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا manage your stress and live more ایک مشہور انگریزی کہاوت ہے کہ اپنے stress کو کنٹرول کرو اور اپنی زندگی بڑھا ہو stress جو ہے یہ ہماری زندگی کو کھا جاتی ہے tension جس کو ہم کہتے ہیں anxiety ہم اس کو کہتے ہیں اس سے آپ جلدی بھوڑے ہو جاتے ہیں آپ کے جسم کے سارے سسٹم جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے stress کو کم کریں کم کرنے کی کوشش کریں healthy activities کو join کریں زیادہ دیر تک تنہا رہنے کی کوشش نہ کریں ایسی سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالیں جو آپ کے لئے disturbing ہو جو آپ کے لئے attention کاس کریں اسی طرح ایسے دوستوں کو بھی اپنی زندگی سے نکالیں جن کی ذہنیت negative ہو جو آپ کو tension کی طرف لے کر جاتے ہیں بلکہ ایسے دوستوں کے درمیان ایسے دوستوں کے محفل ہمیں بیٹھنا شروع کر دیں جہاں آپ کو خوشی ملے جہاں آپ انجوائے کر سکیں اسی طرح کانی پینی کا ایک روٹین بھی بنا لیں اور آپ کی زندگی کے جتنی بھی کام ہے وہ بروقت سرانجان دیں یاد رکھیں جب بھی کسی کام کو ہم لیٹ کرتے ہیں تو وہی کام پھر ہمارے لئے attention کا باعث بن جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کام کو لیٹ کریں وہ کام ہمارے لئے attention کا باعث بن جائیں تو ہم جو ہی ہمیں وقت ملے time ملے ہم اس کام کو سرانجان دیں یہ چند ایک عادات ہے habits ہیں اگر ان habits کو ہم اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا overall health بہتر ہو جاتا ہے بلکہ ہمارے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون لیول میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون لیول میں اضافہ جوانی میں اضافہ ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے پا موسیقی